بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبیس جون دو ہزار اکیسے جناب اور آج جناب میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام دوستوں کو جو گوادر میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور گوادر کو سمجھنا چاہتے ہیں جناب کہ گوادر کیا چیز ہے گوادر میں ہم کیا کریں کہ گوادر سے ہمیں فائدہ ہو اور ہماری جو انویسمنٹ ہے وہ گوادر میں الحمدللہ سیف ہو دیکھئے گوادر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے پاکستان کو ایک ایسا توفہ ملاوہ ہے یہ ایسا توفہ ملا جناب جس کا کوئی نظیر نہیں ملتا گوادر جناب اپنے محل و وقوع کے حساب سے اور اپنے ڈیپ سیپ ہونے کے بات سے جناب اس کی بہت اہمیت بڑھ گئی ہے آج جناب کہ چین جو ہے آج پاکستان میں کتنی زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ آج رشیہ بھی گوادر کے لیے پاکستان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے تو جناب یہ آپ لوگوں کو بہت سمجھنے کے ضرورت ہے جناب کہ اب جو گوادر ہے یہ دو ہزار کا گوادر نہیں ہے اب جو گوادر ہے یہ دو ہزار اکیس کا گوادر ہے جناب اور الحمدلہ حمدلہ حمدلہ جناب اس سال دو ہزار اکیس میں جناب آپ کو تعلق سال جناب آپ دیکھیں گا کہ ایس بے ایکس پریس پر جو ایک آپ سمجھیں کہ ایسا شاندار ایسا شاندار انجنینگ کا ایک نمونہ ہے جو گوادر ڈی سی پورٹ کو کوسٹل ہائیوے سے ملائے گا اور کوسٹل ہائیوے جو ہے وہ ایٹ اور ایم ٹین کی ذریعے پورے پاکستان میں جناب اس کا پھیلا ہو جائے گا روٹ کا جناب ایک بات بہت سمجھنے کے ضرورت ہے جناب کہ گوادر جو ہے وہ آنے والے آنے والے پچیس سال پچاس سال کے لیے ہر پاکستانی کے دنیا کے ہر لوگوں کے لیے وہ روٹی روزی روزگار فرام کرے گا کیا جناب گوادر کو جناب الحمدللہ گوادر کا ماسٹر پران جناب وہ بن چکا ہے جناب گوادر کا ماسٹر پران آ چکا ہے جناب اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جناب اس ماسٹر پران میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کونسی جگہ وہ ریائشی ہے کونسی جگہ جو ہے وہ کمرشل ہے کونسی جگہ جو ہے وہ انڈسٹریز کے لیے ہے کون سی جگہ ویرہاوز کے لیے ہے کون سی جگہ جو ہے وہ کالج کے لیے ہے یورپسٹیز کے لیے ہے ہرپٹلز کے لیے ہے یا فورن مشن یعنی ایمبیسیز کے لیے ہے جناب یہ بڑا اچھو ہو گیا کہ اب آپ محسنٹران کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی جگہ جو ہے وہ کہاں پر آئے گا اور جناب دیکھئے ایک بات سبنے کے ذریعے جناب کہ جس شہر میں جس ملک میں ڈیپ سی پورٹ ہوتا ہے وہ شہر بہت ترقی کرتا ہے بہت ترقی کرتا ہے کیونکہ جو تجارت ہوتا ہے زیادہ تر وہ پانی کی جہازوں کے دریعے دور دراز علاقوں میں ہوتا ہے جناب اور الحمدللہ گوادر کراچی جو ہے وہ ایسا ڈیپ سی پورٹ ہے جو پیتیس دار میٹرک ٹرن کا اس کے لیے کیپیسٹی ہے اور الحمدللہ گوادر وہ سی پورٹ ہے جناب کہ جس کے لیے جناب پانچ لاکھ میٹرک ٹرن کا جناب اس کے لیے گنجائش ہے جناب تو جناب میں آپ سے اتنا کہہ چاہتا ہوں جناب کہ یہ اب میں نے یہ چوبیس آج چوبیس جون دوہ سٹر کو جناب یہ اپنا ایک شروع کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نئے آنے دوستوں کو پرانے دوستوں کو اپنے ترجبات سے بتاؤں کہ گوادر کا کیا محل و وقوع ہے گوادر کیا چیز ہے گوادر کیا بننے والا ہے جب آج آپ اسے میں اتنا بتاؤں گا کہ گوادر جو ہے آپ سمجھ دیں کہ اس کا جو آپ کو پوچھا سے ایک پہاڑ نظر آتا ہے جناب جزیر نومہ پہاڑ وہ سنگار کلاتا ہے جناب اس کے نیچے آپ آئیں جناب تو وہ نیوٹرون ہے اس سے آگے جائیں جناب تو اوپن لینڈ ہے جناب وہ پرائیوٹ سکیمیں ہیں اور جناب آپ اگر گوادر سے رائٹ ہیڈ مڑتے ہیں کوسٹل ہائیوے سے تو اس کے آگے گوادر سے سٹیٹ آتا ہے جسے جیڑا بھی کہتے ہیں اور جب آپ رائٹ مڑتے ہیں تو تھوڑا آگے جا کے لیٹ میں گوادر انڈرنیشٹر ایئرپورٹ بھی بن رہا ہے تو جناب آج میں اپنے اس سفر کے جو سفر میں نے گوادر کے سٹارٹ کے جناب آج میں اس کا یہاں پہ اختام کرتا ہوں اب میں آئندہ آپ کو نئی نئی معلومات دوں گا کہ گوادر میں آپ کہاں انویسمنٹ کریں کون سی انویسمنٹ آپ کی بیترین ہوگی اور کب اس کا فائدہ ہوگا جناب میں آپ سے یاد چاہتا ہوں جناب آپ کا دو سو بھائی محمد شاہدی قبال بیٹ کیا چیف ہے اللہ حافظ خدا حافظ خدا حافظ